موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اتر پردیش میں ہوں آپ کے ساتھ سچن چوہن خبروں کی شروعات ہوگی بڑی خبر کے ساتھ اور یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اس وقت یہ بڑی خبر نرمان دین پانی کی ٹنکی سے ملزور گر آیا فروق آباد سے یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے پانی کی ٹنکی سے گر کر دردناک موت ہوئی ہے گھنٹوں انتظار کے بعد بھی آمبلنس نہیں پہنچی اور تانگے سے لے کر اسپتال پہنچایا گیا لیکن ڈاکٹر نے مرتخوشت کر دیا ہے فلان پولس نے پوسٹ مورٹم کے لیے شب کو بھیج دیا ہے بڑی لاپربائی یہ صاحب نے آئی ہے یہ تصویر آپ کے ساتھ نے یہی وہ پانی کی ٹنکی ہے نرمان دین پانی کی ٹنکی ہے جس میں ملزور کام کر رہا تھا اور بتا جارہا کہ وہ پانی کی ٹنکی سے نیچے گر گیا حالانکہ آمبلنس کو کال کیا گیا کوئی آمبلنس نہیں پہنچی اس کے بعد تانگے سے اس کو ہسپٹال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹر نے مرتخوشت کر دیا ہے اور یہ تصویریں آپ کے ساتھ نے ہے پولس نے فلان پوسٹ مورٹم کے لیے شب کو بھیج دیا ہے اور یہ تصویریں آپ کے ساتھ نے جاپار جو ملزور ہے اس کی موت ہوئی ہے دردناک موت اسی پانی کی ٹنکی میں ملزوری کا کام وہ کر رہا تھا لیبرنگ کا کام کر رہا تھا اور یہی سے گر کر اس کی موت ہوئی ہے ایمبلنس نہیں پہنچی ایمبلنس کا آرینجمنٹ نہیں ہو پایا اور تانگے سے ہسپٹل اس کو پہنچایا گیا چلیں آگے بڑھتے ہیں باری بارش کی وجہ سے کئی جگہوں میں اس وقت بار جیسے حالات ہیں کئی جگہوں کی الگ الگ بارش سے آپاد کال جیسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس دیتی یہ ہے کہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے جل بھراؤ سمسیہ بنی ہوئی اور خود مکھے منتری یوگی آدھتینات انہوں نے ہوائی سربکشن کیا ہے اور جگہ جگہ جا کر خود جائزہ لیا آدھیکاریوں سے باک ٹو باک مٹنگ کر رہے ہیں اور ایسے جو ڈینجر زون ہیں وہاں پر لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کی قبائد بھی جاری ہے لوگوں کو رات سماغری پہنچائی جاری ہے خود مکھے منتری لگاتا ہے اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھیں ایک شخص سر پر گھاس لے کر چل رہا ہے اور پورا پانی میں ڈوبا ہوا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس طرح کے حالات اتر پردیش میں بنے ہوئے ہیں یہ سڑک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک پوری طرح سے طالب میں تبدیل ہو گئی ہے اور اسی راستے سے لوگ اپنی گاڑیوں سے جا رہے ہیں کیونکہ روزمرہ کاموں کے لئے گھر سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ سکولی بچے آپ دیکھیں سکولی بچے کس طرح سے سکول جا رہے ہیں اس پانی کے اوپر سے اپنی سائیکل لے کر کچھ پیدل چل رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں سڑک ہے لیکن پورا طالب میں یہ تبدیل ہو گیا ہے لگا تار بارش کے چلتے ہیں اور کئی جگہوں سے آکاش بجلی گرنے کی خبر بھی سابنے آئی ہے جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ہوئے بارہ بنکی سریوں ندی اس وقت خطرے کے نشان سے چھپن سنٹی میٹر اوپر یہ ہے اور نیپال کے بیراجوں سے لاکھوں کیوں سے پانی چھوڑا گیا ہے جس وجہ سے جلستر بڑھا ہے پانی چھوڑے جانے کے بعد سے ندی کا جلستر یہ بڑھ رہا ہے اور تین درجن سے ادھیک گاؤں باڑکی چپیٹ میں آئے ہیں جس میں رامنگر ہے سیرولی ہے اور گوزپور ساتھی تباہ میں سے گاؤں جو باڑکی چپیٹ میں ہیں کیونکہ جلستر بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے فصلوں کو نقصان پہنچائے اور جو سڑکے ہیں وہ پوری طرح سے تالہ میں تبدیل ہو گئی ہیں گھروں تک پانی پہنچ گیا جلستر بڑھنے سے لوگوں کا جیون پوری طرح سے پروابط ہو رہا ہے اور یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے دیکھیں یہ بارہ بنکی کی تصویر ہے تصویر نمبر آپ ایک دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے اور عالم یہ ہے کہ سڑکے تالہ میں تبدیل ہو گئی ہیں لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچ گیا ہے پریشانی کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور یہ اگلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیتا پور کی ہے گرامیڈ اپنا گھر اپنے ہاتھوں توڑنے کے لیے یہاں پر مجبور ہیں کیونکہ جلستر بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے گھاگرہ کے بڑھتے جلستر اور کٹان کے چلتے لوگ پوری طرح سے مجبور ہیں اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں اور ندی میں کئی لوگوں کے جو گھر ہیں وہ سما بھی گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریوسا بلوگ کے گوڑی مجھا گاؤں میں نباسی اپنے گھر توڑ رہے ہیں کیونکہ لگاتار یہ جلستر بڑھ رہا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں یہ تصویر نمبر تین آپ دیکھئے لکھیم پور کی ہے بھیشن بارڈ کے بیچ پرشاستک لاپروبائی بھی یہاں پر سامنے آئے بارڈ میں خادیان ویترن ناؤ کے ٹینڈر یہاں تر نہیں ہوئے پائے ہیں بارڈ جیسے حالات ہوگے لیکن ناؤ کے ٹینڈر نہیں ہوئے ہیں بارڈ پڑھت روٹی کے لیے ترس رہے ہیں آفیسرز ٹینڈر کرنا بھول گئے اور ٹینڈر میں دیری کے چلتے نہ کھانا مل پا رہا ہے نہ تمام سمیدھا ہے اب سیم یوگی کے دورے کے بیچ ٹینڈر کے پرکریہ جلد باجی میں پوری یہاں پر کی جا رہی ہے اور یہ چوتھی تصویر آپ دیکھئے بستی کے ڈیڑوہ میں بندے سے سٹ کر بہرہی ندی کی ادھارہ اشوک پر مانجی بھی دھیرے دھیرے یہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جان جو خمد ڈال کر ایک ناؤ اور اس پر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں بینا لائپ سپورٹ کے جیکٹ کسی نے کوئی لائپ سپورٹ جیکٹ نہیں پہنی ہے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں اور مجبوری ہے اور اسی ناؤ سے ان کو سرکشے جگہوں پر پہنچے آ جا رہا ہے اگلی تصویر کی اور بڑھتے ہیں اگلی تصویر تصویر نمبر پانچ یہ دیکھئے آپ بارہ بنکی میں باہر سے درجنوں گاؤں کا آوہ گمن پوری طرح سے پربابت ہو گیا ہے لوگ جان جو خمد میں ڈال کر آوہ گمن کر رہے ہیں حجرت پر بنے رام گنگا پل پار کرتے میں سڑک پانی میں ڈوب گئی ہے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بدایوں کی تصویر آپ دیکھئے کس طرح سے لوگ پریشان ہیں تصویر نمبر پانچ آپ کے سامنے بدایوں کی یہ تصویر لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سڑکن لبا لب بھری ہیں جو گاڑیاں ہیں وہ پانی میں ہی خراب ہو رہی ہیں ان کو دھکا مار کر آگے پہنچایا جا رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اپنا جیون کیسے بیعتید کر رہے ہیں اور یہ لکھنوں کی تصویر آپ دیکھئے تصویر نمبر چھے 39 گاہ و ندی کی چپیٹ میں آنے کی سمباب نہ آئے لوگوں کو اب بار کا ڈر ستا رہا ہے یہ چھے نمبر کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شخص آ رہا ہے سر پر اس کے بوجہ ہے گھاس کا اور پورا یہ ڈوبا ہوا ہے تو ایسی ہی تصویریں جگہ جگہ سے سامنے آ رہی ہیں اور میں یوپی کے بارہ زیلوں کے ہجاروں لوگ اس وقت بار سے پرباوت ہے نیپال سے آئے پانی نے سیما برتی زیلوں میں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا مہی سیم یوگی نے اشراوستی میں ہوای سرویکشن کیا تصویر آپ کے سامنے اس دوران انہوں نے آبگا سے پرباوت لوگوں سے باتچیت کی ہے اور اس سے پہلے کل مکشے منتری یوگی آدی تینات نے پیلی بیت اور لکیمپور میں بھی بار سے پرباوت شیطروں کا نرکشن کیا ساتھ ہی بار سے اپنائی ندیوں کا جائزہ بھی لیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بار سے پرباوت زیلوں کے عدیقاریوں کے ساتھ بڑی میٹنگ بھی کی ہیں اور دشاہ نردیش بھی ان کو دیے گئے ہیں اور یہ تین تصویریں آپ کے سامنے شرابستی لکیمپور اور پیلی بیت کی تصویریں جہاں پر مکشے منتری یوگی آدھے تینات ہیلی کارپٹر سے ہوائی سربکشن کر رہے ہیں خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں عدیقاریوں کے ساتھ بیک ٹو بیک میٹنگ ان کی ہو رہی ہے اور لوگوں کو رہت ساماغنی پہنچانے کی بھی یہ زد و زہد جاری ہے عدیقاریوں کو دشاہ نردیش بھی دیے گئے ہیں چھے اور ساتھ جوڑائے کو اچانک نیپال کے اندر اور اکرہ کھنڈ کے اندر بہاری پرسات کے کارن جن پلاول کسی ایک استفی پیدا ہوئی پہلی بار جولائے پتم سبتہ میں باڑ دیکھنے کو ملی اکثر سیتر میں باڑ رابطی ندی میں اور سریوجی میں باڑ اگست کی اندر تک یا ستمبر تک دیکھنے کو ملتی تھی اس بارے بعد پہلی بار جولائے پتم سبتہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور شعبہ ایک روپ سے اس سے نہ کیول تیاریاں پر بھاوی تھے بلکہ لوگ بھی جو ندی کے کنارے رہتے ہیں ان لوگوں کے سامنے بھی تمام سنکٹ کھڑے ہو گئے لیکن بپرید پرستکیوں میں بھی دھائرے نگ ہو کر کے کارے کرنا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیارہ لوگ ایک ٹاپو میں خنس گئے تھے اچانک راتی نگی میں پانی آ گیا اور دھائرے پھوئے میں مہنا اور بچوں کی ڈیارہ لوگوں کی کو ٹولی اپنے مگایٹ فون کا استعمال کر کے 118 پر وہ نے فون کال کیا ڈیارہ ہنڈرڈ کو کال کیا اور دھر پھولیس کی ٹیم وہاں پہنچتی ہے پی اے سی کے بہتر جوانوں نے ان گیارہ کے گیارہ لوگوں کو جن میں پانچ بچے تھے چھے رہنائے تھے ان سب کو سرکسیت وہاں سے نکال کر کے آج آپ کے سامنے دیکھا ہوگا کہ جس میلانے سوشنا دی اس کو اور انتصاد ایک پروش تھے ان کو ہم نے سمبانت کیا اور پی اے سی کے جوانوں کو جنہوں نے انہیرے میں شوید کی پرماد کے بے ان گیارہ لوگوں کی جان بچانے میں اپنا یوکدان کیا ان سب کو بھی ہم نے یہاں پہ بھی پرماد پتر دیا اور وہی کانپور دیہات میں ہوئی باردات نے سب کے رانگٹے کھڑے کر دی ہیں جب لوگوں کی نیند کھولی تو پیروں ترے زمین کی زنگئی دراصل رات میں چار پائی پر سویا ہوا شک سبا خون سے لطپت ملا ہے جس کی ہتیا گاؤں کے ہی رہنے والے برج مہن نے داردار ختیار سے یہ کی ہے جسے دیکھ کر پریجنوں میں چیک پکار مجھ گئی ہے وہیں گھٹنا کی سوچنا جنگل میں آگ کی طرح فیلنے لگی اور سوچنا ملتا ہی پولیس سمیت عالی عدیقاری موقع پر پہنچے ہیں فورنسک ٹیم نے موقع سے اہم ساکشے بھی اکھٹا کی ہیں فلال اس پورے معاملے کی ہر ایک اینگل سے جاج پرطال کی جا رہی ہے سوچنا موقع پر پہنچے ہیں م teacher مرuries کوئی افسوس بگرہ گھٹنا کی حالی کی ہ sino ایسا آپ سوچ یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا اسے سجاہ میں ملی ہم نے جو کیا گاہ سکتا ہے شو سنگ ورف لالو سناف سورجی رگویر سنگھ جن کی عمر 38 ورس ہے کہ وہیں گاؤں کے نیواشی برجبوہن سنگھ سناف انیل کمار جس کے عمر 25 ورس ہے دورہ باقے جیسے ایک دھاردار ہتھیار دورہ گمبھیر چوٹ پہنچا کر کے ہتیا کر دی گئی ہے ابھیوکس برجبوہن سنگھ پولیس ہراسط میں ہے جس کو جب ہراسط میں لیا گیا تو اس کے کپڑے میں کافی کھون کے دھبے لگے ہوئے ہیں اور آلہ قتل بھی برامد ہوئے ہیں اور اس نے سرارمدھیک روپ سے گھٹنا کو کاریت کرنا ایکشپٹ بھی کیا گیا ہے اس کے دورہ پھورینسک دن دورہ گھٹنا اسطل سے سارے ساتھ سے شنگلیت کر لیا گیا ہے پنچایت ماما کی کاروائی پھون کر پی ایم ہر ڈیڈ وارڈی کو ڈسٹک مور چلی بھیجا گیا ہے تو چلیے اب خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں تمام خبروں کی تابر توڑ انداز میں اٹاوہ میں کوچنگ پڑھنے گیا بچہ راستے سے لا پتا پتا نے پولیس سے مدد کی دعا لگائی ہے بھرتنا تھانا شیطر کا مامنا ہاتھرس میں بس میں کھڑے کنٹینر سے ٹکرا گئی ہے اور حادث میں ایک ہی موت کی خبر ہے درجنے لوگ گھائر اسپتہ دوھر دلی کے چرچی تندراشتی ایک کڈنی ریکٹ شہتار آجمدر سے بھی جڑا دلی پولیس کی گرپ میں آیا ہے محمد شریف آجمگڑ کا نواسی شریف کو گرپسار کرنے آجمگڑا یہ دلی پولیس سالنپور میں سمارٹ سیٹی بورڈ آف ڈیریکٹرز کی ہوئی ہے بیٹھا سمارٹ سیٹی میں چوہتر پر یو اجنائے ہوئی ہیں پوری 29 پر چل رہا تھا ایٹاوہ کے بھرتنا قصبے میں آکاشی بجلی گرنے سے مچا ہڈ کامپ پور سواسط کے مکان پر گرئی ہے بجلی گھر میں موجود پریوار بال بال بچا لکنو میں لڈی اے نے گھومتی نگر میں دو عباد دربانڈ کی ہیں سیل پربرطن زون ون اور پربرطن زون فور کی ٹیم نے بڑی کاروائی بولند شہر میں ڈاکٹر نے لی ہے سو روپے کی یہ رشوات ویڈیو وائرل ساپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے بشوچی کے سالے میں بشو کی جاج کرانے کا یہ پورا ماملہ ہے رائے بریلی میں گنگا کا جلستر چیتابنی بندو کے قریب پہنچ چکا ہے شاسن کے نردیش کے بعد ادھیکاری کرنے لاپروائی ذمہ داروں کی اندیکھی گنگا کٹوی شیطروں کے پاس رہنے والے لوگوں پر بھاری پڑ سکتی رائے بریلی میں گاڑی میں ہوا بھرتے سمیں ہاستہ ہوا گاڑی کا ٹیار پڑتے ہیں یوہ گمبی روپ سے کھائل یوہ کی حالت ماجونت اسپتال میں بھرتی بولند شہر میں ٹرونی مین ینترے ٹرک نے پیچھے سے ٹکر مار دیئے ٹرک میں فرسے ڈرائیبر اور کنڈکٹر کو کڑی مشکت کے بعد باہر نکالا گیا اسپتال میں بھرتی کروایا سہرنپور میں پولیس نے چلائے چیکنگ ابھیان ایک سماک تسکر کو گرفتار کیا باری ماترہ میں سماک بھی بڑا ایٹا میں ادھیر کی داردار ہتیار سے ہتیا کا ماملہ پاریوارک رنجش کے چلتے گھٹنا کو انجام دیا پاریوار میں احرام بکیا سہرنپور میں ایز جیم کو ملی ہے دھمکی دیبریا نیوازی ایک شخص نے کال پر دھمکی دیئے ماملے کی سپارش کو لے کر آیا تھا یہ فون ایز جن نے تھانے میں درد کرائے مکردہ پیروزہ آباد میں ہیوک کے ہاتھ پیرباند کا اور پیٹائی کا ایک نوڑیو سوشل میڈیا پر بہت ایجی زبارل ہوا روپیو لیندین کا پورا ماملہ آرپیوی گیفتاری کے لیے تیم گھٹی کی گھٹ مولند شہر میں میگی اسپتال میں لٹکا ملاک رمچاری کا شاہ برسک کمپاؤنڈر کے پت پر تھا سہنات پولیس اور فرنسٹی کی سپین موقع پر پہنچی جاتھ شروع کاجگن میں دو فکشوں میں جمکر مارکریٹ کا ماملہ زمینی بیباد کو لے کر چلیں لاتھی رنڈے ایک کی ماؤس چار لوگ گھائل ماملے کی جاتھ چلیتی ہے پولی کانپور میں دبنگوں کا کہہ جاری ہے دبنگ نے ستھانے کے اندر پترکاروں کی ان کو دھمکی دی ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ایجی زبارل ہو جائے پترپور میں آن لائن اٹینڈنس کو لے کر شکشکوں نے کیا بھروت پردیشن کلیکٹڈ میں سی ام کے رام سوپا گیا پان شکشک لگاتار سدھار کی کر رہے ہیں زلہ آپکاری عدیکاری نے کابڑ یاترہ کو لے کر کی ہم میٹنگ آپکاری نے رکشا کبھی موجودگی میں یہ میٹنگ ہوئی اور ورائیڈنگ کی شکایت پر بڑا اکشن لیا جائے آگرہ میں برسات کے چلتے پراتویں ودیالے میں بڑا ہے پانی تعلق کی سفائی نہ ہونے سے اس گل میں جل بڑا اور شکشک بچوں کو پیڑ کے نیچے پڑھانے کو مجھ بھی آگرہ میں مہیلہ کی موت پار مائکے والے علاج میں لاپروائی کاروپ لگا دیا ہے سسرال والوں میں مائکے پکش میں جمکار مارفید بھی کی ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوئی رامپر نے فلم ابی نیتری اور پوروستان سے جیف ردہ کوٹ سے رہت ملے آچان سہیتا ان لنگن معاملے میں ایم پی ایم ایل اے پورٹ میں کیا بڑھ مدائیوں میں لیکپال کو سیوہ سماپتی کا دیا گیا نوٹس آنوشہ سن ہینچا اور پروٹوکال کا اور لنگن کرنے کا عارف ہے لیکپال سے دو دن کے اندر مانگا گیا سپشتی کرے علی گھڑ میں اجیاز وقتی کا شاب ملنے سے شیط میں فیریہ سلسنی انجین پیٹرول پمپ کی دیوار کے سائل میں ملا یہ شاہ سوسنا پر پہنچی اپلے جات شکر تو چلی چلتے چلتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں جنترہ ٹی وی کے تمام ریپورٹرز کی گراؤنڈ زیرو ریپورٹ کے ساتھ لکھناو ایئرپورٹ پر جو ہے ٹی وی کے اندر جو اچیادنی سو بھیاندی کے اندر اور بڑھایا گیا ہے اور رو بورٹ سے جو سفائی کے سسٹن پرو گیا گیا ہے جو رو بورٹ لگائے گئے ہیں جو انٹریجنس کلیننگ کر رہے ہیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے کلیننگ کرائی جا رہی ہے اور پوکشی ہے ایئرپورٹ پرساسن کی ہوایٹ ڈے کی کلیننگ میں کوئی دکھت نہ ہے اور رو بورٹ بخوبی کام کر رہے ہیں ایسا آدانی گروپ کے افتروں کا ماننا ہے دوسری طرح پبلک ہے اس کو بھی انٹریجنس آ رہا لوگ جب جاتے ہیں تو رو بورٹ کو سفائی دیکھ کر خود ویڈیو بناتے ہیں اور اپنی سوشل سائٹ کو لوگ بھی کرتے ہیں تو اس سے جو ہے لوگ انٹریجنگ فیچر اس کو ماننا ہے اور رو بورٹ کی سفائی لکھناو ایئرپورٹ کے لیے ایک آسٹر جنگ اور بہتر طریقہ ماننا جا رہا ہے اور اس کو لے کر کے آڈانی گروپ لگاتار سفائی کر رہا ہے اور آڈانی گروپ آسٹروں صدا کہنا ہے کہ سنکھیا اور بھی بڑھائی جائے گی رو بورٹ کی اگر جرور پڑی تو لیکن جتنا جرور ہے کہ دو رو بورٹ جو ہے بس جمعیداری سے کام دیکھ رہے ہیں اور ان سے بہتر جنگھنگ سے سفائی کر آئی آ رہی کانالسان آسیر کے ساتھ تین نشرا جنٹا ڈیلی لکھناو موسیقی منتری یوگی آدین آتی 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 موسیقی منتری یوگی آتی 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 آت یہ تینوں یوک مد پردیس کے اسلحے لاتے تھے اور اسلحے لاکر یہاں اس کو بیچا کرتے تھے بتا دے چیکنگ کے دوران مغبیر خاص کی سوشنہ پر ان تینوں یوکوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے آویت دس پسٹل اور ساتھ ہی کارتوس اور ان کے پاس سے دو موٹر سائیکل بھی برامت کی ہے بتا دے کچھار علاقے میں دھوم رہتے اور مغبیر کی سوشنہ پر روٹین چیکنگ کے دوران انہیں گرفتار کیا ہے بتا دے سب سے بڑی باتیں یہ کم عمر کے یوک ہیں اور چھاتر ہیں فلال اس عمر میں اس طرح کا کار کرنا اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں ان کی بھی اور انجانکاری پولیس گھٹا رہی ہے اور جلد ہی ان کے گینگ میں اور کون ہیں اس کو بھی سامنے لائے گی اور گرفتار کیا جائے گا اور ایسے میں پولیس اب ددک کاروائی کر ان کو جیل بھیج رہی ہے جنتا ٹی وی کے لیے سید محمد آمیر فریاد راج پولیس ادکشا محمد نکتا کے نردیس میں سریف سات سی میں اس کے کھڑاسے کی لیے لگائی گئی تھی لیکن لنبے سامنے تک پولیس کے ہاتھ کھالی رہے تب پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے لیلیٹو جھانسی پرائی جالون آگرا یہاں تک کی میرٹ تک کا سفر تیہ کیا اور ریلوے سٹیسن بسٹین بات سمان ترکی ہوتلوں کی سی سی ٹی وی کیمرے کھنگالے جس میں اپرادیوں کی ساپ جھلک نجر آ گئی پولیس عدیق شک کی اس کار پرنالی سے اپرادی جو ہے وہ ترند اپنا علاقہ لگاتار چھوڑتے گئے اور ادھر جب پولیس عدیق شک کی نردیسن میں آج اپرادیوں کی تلاس میں یا جیلوہ روچوکی کی پاس چیٹنگ چل رہی تھی تو درموٹ رسے کے پر سوار تین بدماز جیسے یہ وہاں سے نکلے پولیس نے انہیں ہاتھ دے کر گالی روکنے کا پلیاس کیا تو میں انہیں پولیس پر فائرنگ کر دی جس میں تین یوہت ہیں جنبی روک سے دھائل ہو گئے جنہیں جلہ اسپتال نے بھڑکی کر آیا گیا وہاں جاہتر جب ان سے پوچھا کی تو انہوں نے بکارہ کی بیگت چار جولائی کو انہوں نے ایک لاہ ستر ہیار کیلو ایلائیز برمانی کے بیچ سے کی تھی اس کے علاوہ انہیں لیسکور کے پاس سے بھی اس کوڑی کی ڈگگی سے ڈیل لاک روپے نے چلنے کی بات کی اسی طرح مہورانی پر و موجبن نگر جیسے کمام جلے میں سماس جیس کی تھی جس میں انہوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا اور انہوں نے اس بات کو سوچا رہا ہے پولیس ستر چھک کی اس سرائنی پہل سے حسن پر اپرادیوں کو دھوچھ ہو گا ہی اور کوئی دیکھنا ہے یہ سب اپرادیوں میں کہاں تک بھرکرا رہ گا ہے ویجے جین جنٹا ٹی بی میرٹ میں راستے کے بیوات کو لے کر دو پکچھوں میں گھونی سنگرز ہو گیا اس دوران دبنگوں نے ایک پریوار پر حملہ بولتے ہوئے گھر میں گھس کر جم کر مار پیٹ کی اور وہاں توڑھوڑ کر ڈالی اس حملے میں ایک یوک کے سر میں گمبری چوٹے آئی ہیں جس کو اسپتال میں بڑھتے کر آ گیا ہے پکچھوں کے بیچ راستے میں گیٹ لگانوں کو لے کر ویواز چلا رہا ہے پیڑیت پکچھے اس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس عدالت کا عادیش ہے پولیس نے اس ماملے میں کوئی کاروے نہیں کی اور دبنگ ان کو ان کے گھر میں گیٹ نہیں لگنے دے رہے ہیں آپ کو دہ دے کہ اس ماملے میں کئی بار عالہ دکھائروں سے شکرات کی جا چکے لیکن پولیس کے روے کے چلتے یہ بڑی واردات ہو گئی اس دوران دونوں پکچھوں کے بیچ جم کر مار پیٹ ہوئی حالانکہ جو پیڑیت پکچھے اس کے کئی لوگوں کو گمبری چوٹے آئی ہیں پلال پولیس نے ماملہ درچ کرتے ہوئے حروب کی تلاش شروع کر دیئے میرٹ سے صرفہ جامت جنٹا ٹی وی پتے پور زیلے میں چوبیس گھنٹے کے اندر دو تحسیل چھتروں میں ایک ماسوم چار مہیل آئیں سہیت چھائے لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہی تین ان گمبری روپ سے جھلت ہو گئے ہیں جن کو حلاج کے لیے جلاستال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے موت کے بعد وہی پرزنوں میں کوہرام مجھ گیا ہے گھٹنا کی چوچنا پر موقع پر پہنچی راجس و پولیس ٹیم نے پورے گھٹنا کرتے ہوئے دیوی آپدہ رہت کوش کے انترگت چار چار لاکھ کی آرثک گھنڑا سے پردان کاروائی شروع کر دی ہے پولیس نے سبھی سووں کو پنچنا بھرتے ہوئے پوسٹ مارم کے لیے بھیج دیا ہے